موسیقی اسلام علیکم ویوزر میں ہوں ارفان یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوہ ماسٹر سسٹم جی کنالوجی جی ایم ایس ٹکنالوجی آج کی اس ویڈیو میں ہم انسلٹ ٹائپ کے اندر کلپ آرٹ شیپس این سمارٹ آرٹ کے بارے میں جانے گے اور اس میں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ سب چیزیں سمجھا دوں گا اور جس سے آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کلپ آرٹ اور شیپ سمارٹ کے بارے میں سمارٹ آرٹ کے بارے میں پوچھنے کی تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک چھوٹی سی ترخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چلو دوستو بغیر ٹائپ ضرورت کیے شروع کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کے انسلٹ ٹائپ کے اندر کلپ آرٹ سمارٹ آرٹ اور شیپس کے بارے میں میرے سامنے ایم ایس ورڈ اوپن ہے ایم ایس ورڈ دوہزار دس اوپن ہے آپ جس ورڈ میں چاہیں کام کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پریچانی نہیں ہوگی اور انسلٹ ٹائپ یہ ہوم ٹائپ ہے اور یہ انسلٹ ٹائپ ہے انسلٹ ٹائپ کے اندر یہ ہے کلپ آرٹ اس پہ آپ کلک کریں اور آپ کے سامنے ایک ورڈ اوپن ہوگی اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو آپ نے جو مردی ٹائپ کریں فرد کریں آپ نے سکول لکھ لیا ایس ڈبل اوہ سکول اور لکھ کے تو گو پہ کلک کریں اور یہ آپ کے پاس اپنی ہی گیلری میں مجود تصویریں ہیں کچھ وہ اوپن ہو جائیں گے اور آپ جس تصویر کو چاہیں اوپن کر سکتے ہیں یہ اس کی اپنی سکول کی جو گیلری ہوتی ہے ایم ایس ورڈ میں اس میں آپ مجود ہوتی ہیں کچھ تصویریں اس میں سے آپ نے جس تصویر کو لینا ہو اس پہ ایک بار کلک کریں وہ پچر انسلٹ ہو جائے گی اور یہی کلپ آرٹ کا کام ہوتا ہے فرض کریں میں نے اس تصویر بھی کلک کیا اور یہ تصویر ہمارے پاس انسلٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا ریپ ٹکس میں جا کے کوئی بھی فارمنٹ چین کر سنیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری تصویر موو کرنے کے مور میں آ جاتی ہیں تصویر کو چھوٹا بوٹا کرنے کے لیے میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے تو آپ کسی ایک کونے سے پکڑ کے اگر تصویر کا سیاد چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ درمیان میں سے کسی کونے کو پکڑیں گے ایک اید کو پکڑیں گے تو یہ تصویر اللہم پائی کے رخ میں بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ ہائیڈ کو بڑھانا جاتے ہیں تو ہائیڈ کی طرف سے ایسے بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سیاد مکمل رہے کیونکہ تصویر جب لمبی کرتے ہیں تو تصویر کی شیف خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ بڑی فارٹ آپ کو یہ سیاد ملتا ہے اس میں اگر آپ ویڈز زیادہ کرتا چاہتے ہیں ویڈز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈز کو زیادہ کریں اپنی ہائیڈ کو زیادہ کریں تو ویڈز لے لے گا یہ دیکھیں اس نے اپنی ویڈز لے لی ٹھیک ہے میں نے دو کیا اور اس نے ویڈز جو ہے دو ٹو پوائنٹ ففٹی ایٹ کر لیا ہے آئیے اب ہم سیکھتے ہیں شیف کے بارے میں شیف کے بارے میں جب آپ کلک کریں شیف پہ ایک بار کلک کریں یہ آپ کے پاس بہت ساری شیف اوپن ہو گئی ہیں جس شیف کو چاہے سیلیک کریں گے اسی طرح یہاں پہ ڈریک کرنے سے وہ شیف تیار ہو جائے گی میں نے یہ ٹکون لیے اور میں نے یہاں پہ سیمپل ڈریک کیا ہے باوس کو لیفٹ بٹن کو دباتے ہوئے تو یہ شیف تیار ہو گئی ہے وہ اسی طرح اور اس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں لکھنے کے لیے آپ کو سیمپل کی بار سے انٹر بٹن پریس کریں اور یہ آپ لکھنے کے مور میں آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں آپ جو جی چاہے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس شیپ کو آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں نو فیل کر دیں اب اس میں جو آپ کو ہنڈریٹنگ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ سفید رنگ کی تھی تو آپ کنٹرول اے کریں سیلیکٹ کریں اور کوئی بھی آپ فارمیٹر یہاں سے اس کا کلر ہنڈریٹنگ کا کلر وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کو سیلیکٹ کی ہوئے فارمیٹ اپشن میں آئیں اور اس کی آؤٹ لین کا کلر جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ چینج کر سکتے ہیں آؤٹ لین کا کلر چینج کرلیں آؤٹ لین کو موٹا کرسکتے ہیں چھوٹہ کرسکتے ہیں بھوٹہ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایفیکٹ بھی آپ اس کے طرح ڈال سکتے ہیں تو میں ایک اور شیو لے لیتا ہوں یہاں سے کوئی اور شیو سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو فت کریں آپ یہاں سے یہ شیو لے لیا آپ نے تو یہ آپ کے سامنے ڈریک کر دے گا اس کی ہائٹ ویڈر جتنی مرضی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس تو ایم ایس ورڈ میں ایم ایس ورڈ دوہزہ دس میں یہ ایڈیٹ پوائنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس پہ آپ اگر کر کے تو شیو اپنی کو تھوڑا بات چینجنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر اسی کو پکڑ کے آپ کونے کو سیڈ پہ لے کر آئیں یہ دیکھیں باہر کو آگئی ہے اسی کو پکڑ کے آپ نیچے ڈرائے کریں یہ کئی طرح کی شیو اس کی تیار کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی سے بھی یہ صرف یہ ہی نہیں ہے ہر شیو میں آپ کو ایک ایڈیٹ پوائنٹ مل جیتا ہے تو کسی بھی طریق سے اس کو بدل سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ آؤٹ لینڈ جو ہے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آؤٹ لینڈ کی ویڈز کو بڑھا سکتے ہیں اور پھر اس کو 3D ٹیکسٹ میں جا کر اور مزید لک دے سکتے ہیں یہ ہے آپ کے پاس شیو اس کی تیار ہوگئی ہیں دوستو یہ تھا شیو اس کی تیار ہوگئی ہیں یا اس طرح کی کوئی شیو لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سمارٹ آرٹ سے یہ کام بڑا آسانی سے اور خوبصورتی سے کر سکتے ہیں انسلٹ ٹیپ میں جائیں سمارٹ آرٹ پر ایک پر کلک کریں اور یہاں سے کوئی بھی آپ سیکل میں جاتے ہیں اور سیکل میں اس کوئی اپشن آپ کو بتاتا ہوں یہ سیکل بنا کے دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس یہ شیپ آگئی ہیں اب پچر کی طرح آپ ان کو سیلیک کریں اور فارمیٹ آپشن میں جا کے اس کی جگہ چینج کرنے کے لیے پہلے آپ اس کا کوئی فارمیٹ چینج کرنے کے لیے یہ اب میں موو کر سکتا ہوں اس کو موو کرنے میں آگئے اس میں یہ جو ٹیپ کھل جاتی ہے جب آپ آپ کوئی بھی سمارٹ آرٹ کے بارے میں لیتے ہیں آفشن تو کوئی بھی آپ کو چاہیے تو اس میں سے آپ کوئی شیپ لے سکتے ہیں جیسے میں جس پہ کلک کروں گا وہ آپ کے پاس رن ہو جائے گی ٹیک ہے جت دیکھیں نیچے پرویو میں آپ کو نظر آ رہا ہے بہت پیاری پیاری شیپ آپ کو مل جائیں گی اور جہاں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے اب یہ میرے پاس شیپ تیار ہو گئی ہے اب میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں کلر بھی میں چینج کر سکتا ہوں یہاں سے میں یہ کلر لے لیتا ہوں یہ کلر مل جائے گا آپ کو اس کی آؤٹلین کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے چاہیں گے بیسے کر سکتے ہیں آپ اس کا جو شیپ چاہیں گے وہ آپ کی تیار ہو جائے گی یہاں پہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں شیپ کو اسی شیپ میں رہتے ہوئے چینج کر سکتے ہیں چینج کے لیے آپ کے پاس یہ مینیوں اوپر نظر آ رہا ہے اس میں سے اگر اس میں سے نہیں یہ نیچے ڈراب ٹون ایرو پہ کلک کریں اور کئی سارے آپ کو لے اوٹ مل جائیں گے ان میں سے کوئی آپ لے لیں جیسا لے لیں گے ویسا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور اس میں کچھ آپشن سمجھنے والی ہیں جیسے یہ دیکھیں ایڈ شیپ اگر اس میں کچھ شیپ اور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ایک سرکڑ ہے یہ ایک دو تین چار پانچ ہیں تو چھے کر لیں گے ہم تو یہاں پہ آپ ڈراب ڈاؤن ایرو پہ کلک کریں اور یہ ساتھ دو آپشن ملتی ہیں ایڈ شیپ آفٹر ایڈ شیپ بیفور اگر آپ آفٹر پہ کلک کرتے ہیں تو اس شیپ کے بعد آپ کو ایک شیپ مل جائے گی اگر بیفور پہ کلک کرتے ہیں تو پہلے مل جائے گی میں پہلے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ادھر کو جا رہا ہے تو ادھر کو آپ کو شیپ مل گیا اب اس میں آپ ٹیکٹ لکھ سکتے ہیں اس میں بھی لکھ سکتے ہیں اس میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا چاہیں آپ نہ ٹیسٹ لکھ سکتے ہیں ٹیسٹ لکھنے کے لیے آپ یہ بھی یہ ہے دراب ڈاؤن ایرو جہاں سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس پہ کلک کریں یا ڈریکٹ لی شیپ کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسا بھی چاہیں جیسا ہی کر سکتے ہیں ٹھیکٹا اگر نفذ بڑھا ہو تو یہ خود ہی مینویلی اپنے ساتھ سے پورا کر لے گا دیکھیں اب سارا فارمنٹ جو ہے نا اس کا چھوٹا ہو گیا جیسے آپ لفظ رکھیں گے اس ساتھ سے سارے کے سارے جو ہے نا لفظ آپ کو یہ نہیں جس شیپ کے پیچ چاہیں گے اگر میں یہاں سے لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں سے بھی لکھ سکتا ہوں اب میں اس کو سلیکٹ یہ ہوئے ہوں تو آپ کو اس میں لکھنا ہے تو اس میں یہ ہے فارمنٹ آپ کا یہ بھی لکھیں آپ نے یہ سلیکٹ کیا اس میں آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آگئی ہوگی آگے یہ ہے ٹیکس پین یہ جو میں کام کر رہا تھا اس میں یہ ٹیکس پین نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی بولٹ ڈالنا چاہیں اس میں بولٹ تو وہ بھی جال سکتے ہیں اور اگر اس کو آپ مزید موو کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ اب ایرو کے نشان اس طرف کو آ رہے ہیں اگر آپ اس طرف کو کر لیں گے تو یہ کیا ہو گیا موو ہو گیا یہ آپ اوپر سے نیچے یعنی اوپر چلی گئی ہے نیچے سے اور یہ پھر اوپر کرو گے تو نیچے آ گئی ہے کسی طرح اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں رائٹ اینڈ لفٹ یہ کرنے سے آپ کے ایرو کے نشان اس طرف ہیں تو اس طرف ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے کا سارا اب سرکر اس طرف کو آ رہا ہے تو اس میں مزید اور تو نہیں کچھ نظر آتا اور یہ ری سیٹ گراف ہے میں نے ری سیٹ کر دیا اور سارے کا سارا پھر وہی شیم میں پہلی شیم میں آ گیا امید کرتا ہوں دوستو آج کے لیسن کے لیے اتنی کافی انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ویڈیو کے مطلب کسی قسم کی جانگاری چاہیے کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ میں مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا جواب دوں تینک یو فر واشنگ اللہ حافظ